اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہیں میں نے آج سوچا کہ ایسی چیز آپ سے شیئر کی جائے جو بچوں بڑوں دونوں کو پسند ہو تو وہ ہے چکن ٹینڈر پاپس میں نے چھوٹے چھوٹے تھن پیس کاٹ لیئے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیب سپون سرکا اور ون ٹیب سپون سویا ساوس مسالوں میں ہیں چکن پاورڈر پیپری کا کٹی بھی میرچ کالی میرچ نمک اور گرلک پاورڈر یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کریں ایک اس میں انڈا بھی جائے گا انڈا بھی ڈال دیں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور کم از کم ایک یا دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں تھرٹی منٹ کے لیے تو ضرور رکھیں تاکہ اندر مسالہ رچ جائے اب اس کی کوٹنگ کے لیے آپ لے لیں ایک کپ میدہ ہاف کپ لے لیں کارن فلور ایک بول میں آپ ایک کپ میدہ ڈالیں اور اس کا ہی ہاف لے لیں کارن فلور اور جو مسالے ابھی میں نے پہلے بیٹر کے لیے ڈالے تھے سیم وہی اتنی ہی کانٹیٹی میں آپ دوبارہ ڈالیں کیونکہ اس کی کوٹنگ ہوگی اور اس میں ٹیسٹ آنا بہت ضروری ہے اس لیے وہی سارے مسالے اس میں بھی جائیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ کہیں رہ نہ جائے اور یہ کہیں زیادہ ٹیسٹ ہو کہیں کم ہو مکسنگ اچھی کریں اب جو چکن آپ نے میرینیشن کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں اور کسی چھلنی میں اس کو ڈالتے بھی جائیں اور اس کا فالتو جو میدہ ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا آئل خراب نہ ہو سارا چکن اس میں ڈالیں اچھی طرح سے اور اس کو چھانیں چھاننے کے بعد آپ یک تھنڈا پانی جو فریزر میں رکھا ہوگا ایک بول میں اس کو خوب تھنڈے پانی سے نکالیں کم از کم تین سیکنڈ کے لیے اور اس کو پھر سے دوبارہ اسی میدے میں ڈال دیں جو بھی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اور اب آپ نے اس کو ہاتھ سے ایک ایک چکن کے جو پیس ہے اس کے اوپر لگاتے جائیں دبا دبا کے لگائیں اور اس کو اسی چھلنی میں دوبارہ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے فالتو میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چھڑکے نکال دیں بلکل صاف رہے بس وہی ریڈے جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے اب بلکل آپ آئل کو گرم کریں ایک پیس ڈال کے چیک کر لیں بلکل ہلکا گرم ہونا چاہیے ادر وائز ایک دم سے ریڈ ہو جائے گا اور چکن کچھی رہے گی ون بائی ون اس آئل میں ڈالتے جائیں اور ایک ایک پیس کو پکڑ کے ڈالیں گے نا تو جھڑیں گے نہیں بس اس کو ابھی چھڑنا نہیں ہے ہلکا کچھ دیر پکنے کے بعد آپ چھڑیں اور اب یہ کوٹنگ دیکھیں اس کے اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور اس کو کبھی کبھی اُلپ اُلٹ کرتے رہیں یہ کلر آنا چاہیے جو بھی میرا آ چکا ہے بس اب آپ اس کو انجوائی کریے گا کسی کیچپ کے ساتھ اور مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا موسیقی 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 موسیقی